اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہے ہوں چکن بریانی بہت ہی ایزی بہت ہی ٹیسٹی گھر والے خوش ہو جائیں گے کھا کر چکن کو پہلے میرینیٹ کر لیں گے نمک اور دہی کے ساتھ ایک کپ میں نے دہی لیے ہیں دہی اور چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میرینیٹ ہونے کے لیے سے 30 منٹ سائیڈ کریں گے اور پھر چلتے ہیں پروسس کی طرف چولے پہ ڈالیے پتیلہ 4-5 ٹیبل سپون اویل ڈالیے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا پیاز اسے لائٹ گولڈن فرائی کرنا ہے آٹھ سے دس کالی مرچ ایک بادیان کا فول چار ہڑی لائنچی ایک بڑی لائنچی چار لانگ ڈیر سے دو انچ دالچینی کا ٹکڑا ایک تیز پتہ پیاز فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے مرینیٹ کیا ہوا چکن چکن کو ہم پیاز کے ساتھ بھون لیں گے چکن کو ریگولر اس طرح چلاتے رہیں اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیشٹ ایڈ کیجئے ادرک لیسن کے ساتھ چکن کو اچھے سے بھون لیں گے پیاز میں چکن ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے مسالیں وان انڈ ہاف ٹی سپون ریڈ کشمیری میرچ وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر اب ایڈ کر رہی ہوئے اس میں بیڈیانی مسالہ اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بھون لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا چکن بھون گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے باری کٹا ہوا دھنیا پتی تین سے چار پودینی کے پتے دو ہری میرچی ایڈ کیجئے چکن کو اچھے سے پھر سے بھون لیجئے اب ایڈ کریں گے اس میں ایک باری کٹا ہوا ٹوماتر ٹوماتر کے ساتھ چکن کو اچھے سے بھون لیں گے چکن ہمارا بلکل اچھے سے بھون چکا ہے اب اسے کریں گے کور اور دم پہ پکنے لیں گے زیرو فلم پہ چکن ہمارا بلکل پک چکا ہے اب چلتے ہیں رائس بوائل کرنے پانی میں ایڈ کیجئے تین سے چار ہڑی لائیں چی دیر سے دو انچ دال چینی کا ٹکڑا تین سے چار لانگ ایک بڑی لائیں چی ایک تیز پتہ ہاف ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون آئل ون ٹی سپون نمک اب رائس بوائل ہونے کے لئے ڈال دیتے ہیں چولے پہ اب کرتے ہیں کور دیکھیں ہمارا چاول بوائل ہو چکا ہے چاول ہمارا ایٹی پرسنٹ کک ہو چکا ہے اب اسے شٹرین کر لیں گے شٹرین کرتے ہوئے خیال کریں کہ آپ کا ہاتھ نہ جلے چکن ہمارا ہو چکا ہے اب اس میں چاول ایڈ کریں گے اس طرح سے چکن کے اوپر چاولوں کو تہہ لگا لیں گے چاولوں کو اچھے طریقے سے پھلا لیجی اس طرح چمچ کے سہارے اب اس میں ایڈ کیجئے فوڈ کلر گارنشنگ کے لئے ایڈ کیجئے فرائی پیاز باریک کٹا ہو ادنیا پتی کچھ پودینے کے پتے تین سے چار ہری مرچی ون ٹیول سپون گھی بڑیانی کی گارنشنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے پندرہ منٹ کے لئے دم پر لگائیں گے میں یہاں پہ توا یوز کر رہی ہوں تاکہ بڑیانی دم اچھے سے لگ جائے اور بڑیانی جلے بھی نہیں پندرہ منٹ دم لگ چکا ہے آئیے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دم بڑیانی بہت اچھا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں چاول کتنے کھلے کھلے کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہمارے طریقے سے ایک بر ضرور چکن بڑیانی بنائیں اور اپنے فیملی کو کھلائیں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں خاص کر بیچلرز کے لیے بہت آسان ریسپی ہے جو اپنے فیملی سے دور رہتے ہیں اور دوسری ریسپیز کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری ریسپی اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کیجئے اور نئے ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ